موسیقی 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 بڑا حegal بھائی صاحب جو چار ہنری کسنجر محمد نواز شریف وزیراعظم صاحب کی طرف سے گئے تھے وہ چاروں ہنری کسنجر جو ہیں یہ بات ان لائٹنگ تسلیم کر کے آ گئے ہیں کہ جی ہاں وزیراعظم بے باز ہے کیسے ہو جاتا ہے کیونکہ دیسی اگر بنے گی ہنری کسنجر تو اسی طرح کے بنے گے نا لوکل میڈ ہیں اپنے مقامی سطح کے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی ہے تو نہیں نجی وہ بھائی صاحب اس مشترکہ علامیہ میں یہ بات کنسیڈ کرتی گئی ہے کہ وزیراعظم بے بس نہیں کدھر وہ تو انہوں نے تو ماشاء اللہ یعنی کدھر کہاں سے پتا چلا سر آپ یہ دیکھئے یہ ہینڈ ریٹن ہے مشترکہ علامیہ ٹائپ نہیں ہے اس کے ایک ایک لفظ کو دیکھ کر کریکشن کی گئی ہے مثال کے طور پر یہ ایک دو تین چوتھی لائن کے اندر ہے حکومتی تشکیل کرتا کمیٹی کے ارکان بعد میں تھا عرفان صدیقی اس سے کاتا گیا پھر لکھا گیا کمیٹی کے ارکان میں وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے قومی امور عرفان صدیقی مثلا عرفان صدیقی کاٹ کے پہلے ان کا اہدہ لکھوایا گیا کہ یہ لکھیں کہ وزیراعظم کے خصوصی معاون ہیں جن کا رتبہ وفاقی وزیر کے برابر ہوتا ہے ایک طرف تو یہ احتیاط ہے اس کو لکھنے میں دوسری طرف یہ ہے مطالبہ نمبر تین طالبان کی قائم کردہ کمیٹی نے اپنے تحفظات کے بارے میں تیسرا یہ ہے کہ طالبان کمیٹی نے خواہد ظاہر کی کہ کمیٹی کی ملاقات وزیراعظم پاکستان ٹیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی سائی سے کروائی جائے تاکہ وہ اپنے مشن کے لیے پوری طرح واضح ہو سکیں ان رائٹنگ لکھ کے یہ بات کہی گئی ہے خواہش ظاہر کی ہے خواہش ظاہر کی ہے خواہش کا کیا مطلب ہے اس خواہش کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کنسید کی گئی ہے کہ وزیراعظم دے بس ہے وزیراعظم بیٹھے یوں بیٹھے چیف آف آرمی سٹاف یوں بیٹھے ڈی جی آئی سائی اور مولانا عبدالعزیز ان سے پوچھیں کہ تینوں ایک پیج پہ ہو اللہ تعالی جسے عزت دیتا ہے وہ یہ ہوتی ہے ایک بندہ ایک چیف آف آرمی سٹاف جس نے وردی سوی لال مسجد کا پنگا لیا تھا کل اپنی بھکتے گا زلدہ دخاری اور پھر مولانا عبدالعزیز پوچھیں گے اے رحیل شریف آر یو بی دم میسٹر ڈی جی آئی سائی آر یو بی دم کیا بات ہے میں کہتا ہوں میں سوان جاوان میں قربان جاوان اے اپنے ہوم میڈ ہنری کسنجرز نہیں دیکھیں میری بات سنیں یہ اتنا نہیں یہ اتنی یہ ایک کمیٹی بنائی گئی ایک نام میں ہاتھ تمہارا خود مختار سوورن ہاؤس اس کے آگے کھڑا ہوتا ہے پاکستان کا منتخب وزیر اعظم نام اس کا ہوتا ہے محمد نواز شریف یہ حائش جاتی عمرہ سے یعنی آج کا رائے وین والا جاتی عمرہ وہ کھڑے ہو کے قومی اسیمبلی میں یہ کہتے ہیں کہ جناب میں یہ کمیٹی بنا رہا ہوں جس کے میرے معاونے خصوصی جناب عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ ہوں گے یہ لوگ ہوں گے یہ بات کریں گے now when he says this تو یہ کمیٹی باختیار ہے کیونکہ اس کمیٹی کو باختیار ہونے کا اعلان پاکستان کا وزیر اعظم کسی آفتہ ریکارڈ کامنٹ میں نہیں کر رہا پریس ریلیز کے ذریعے نہیں کر رہا قومی اسیمبلی کے ہاؤس میں کھڑا ہو کر جہاں پر تمام منتخب نمائی دے گئے ہیں آپ 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 میں محرمانی کریں ایک تھوڑا سے پہلے دن پہلے دن سے ہی ابھی یعنی ایک مذاکراتی عمل کا آغاز ہوا ہے اتنی زیادہ بدگمانی یہ پہلے دن سرندر داکیومنٹ پہ دستخط ہوئے ہیں یہ کوئی علامہ نہیں ہے یہ کیا یہ کیا بات یہ تو دیکھیں نا اب آپ دیکھیں دیکھو یہ احتیاط تھی نا جب لکھا گیا عرفان صدیقی کٹوایا گیا نا کٹوایا گیا نا کہا پہلے لکھو وزیر آدم یہ کس نے کٹوایا اچھا یہ لکھا جو ہے یہ یقیناً مولانا سمی الحق سے ہے آپ پوچھیں کیسے کیسے یا انہوں نے اس کو ڈکٹیٹ کیا ہے آپ کے شاید ہاتھ کامتے ہوں گے اتنا کلیر نہیں ہاتھوں کا بزرگی میں ظاہر ہے یعنی کہ اب تو میرے ہاتھ بھی کامتے ہیں راشہ آجاتا ہے یعنی کہ مجھے بھی لکھتے ہوئے وہ یہ دیکھو میں تمہیں بتاؤں تمہیں بتایا کہ صرف اور نعف میں اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے پشتون بھائی جو ہیں وہ مذکر اور موینس کو خلق ملک کر دیتے ہیں اب یہ ہے رستم شاہ محمد شریک ہوئی پھر اس کو کاٹ کے ہوئے لکھا گیا دیکھو میں ثبوت کے ساتھ دیکھیں یہ ہوئی کاٹا ہے شریک ہوئی پھر کسی نے کہا کہ نہیں صاحب یہ صرف ہوئی ہے یہ دیکھیں اگر 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 آپ آگے ہیں اپنا یعنی مذکر اور موینس اور املاہ پہ رستم شاہ محمد شریک ہوئی اور بعد میں کٹ کے ہوئے ہو تو آپ یہ دیکھیں آپ کو کیسے لگا کہ دیکھیں میں تھوڑی سی غصہ نہ کر رہی ہے یہ خالی سمیلہ لکھ نہیں اس میں میجر آمر بھی یہ غلطی کر سکتے ہیں دیکھو وہ بھی بیٹھے ہوئے ارے احمد اللہ یوسر عزیز صاحب بھی ہیں وہ بھی یہ بات کر سکتے ہیں پروفیسر عبراہیم صاحب بھی ہیں نہیں پروفیسر ہے یار اسلامی آرکہ بھی پروفیسر بھائی پٹھان تو نا دیکھنا اگر پشتون اگر یہ ہے یہ بات نہیں ہے کہ احمد شراز کیا یہ وہ پشتون نہیں دیکھتے بڑے شاہر نہیں پترس بخاری نہیں پترس بخاری سبحان اللہ پترس کے مداری تذکیر و تانیف عربی میں اور پشتوں کی ایک اس کے بعد احمد شاہ بخاری ارے بھائی وہ میر انیز پڑھتے تھے ان کا تلفز سے لوگ سیکھتے ہیں ٹھیک ہے تلفز نصر صاحب تلفز اور چیز ہے اور تذکیر ہوتا نہیں یہ عربی میں اور پشتوں میں ایک جیسی ہوئی ہوئے یعنی مذکر کو موند ملکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن ایک چیز آپ اس چیز کو دیکھیں اگر اسی پہ آئیں آپ ایک دم چراغ پا ہوگے کہ پتہ نہیں کیا کوئی علمیہ جیسے سرندر ڈاکیومنٹ میں چراغ پانا ہو پاکستان کی ریاست کی ٹیم جو ہے وہ جب سرندر ڈاکیومنٹ یہ ابتدا ہے سنے تو سہی نا اب آپ اگر میری سنیں گے تو میں آپ کو بتا سکوں گا اگر آپ نے اپنی غزر سنا کے اس پر چراغ پا ہو جانا تو مجھے کہیں تو میں بالکل تاریم بھی بجاؤں گا اور میں چھپ کہوں گا با با بھی کروں گا کہ ما شاء اللہ کتنے غصے سے کتنے اپنے اسرار کے ساتھ آپ نے ان کو ہنری کسیجر بھی کہہ دیا ساری چیزیں کہہ دیا آپ نے سن لی بات یہ نکات پیش کی حکومت کی کمیٹی کی طرح سے مذاکرات کی تھوست بنیاد کے لیے نکات پیش بات چیز مکمل طور پر اسلامی جمہوری آئین کی متعین حدود اور تقاضوں کے اندر ہونی چاہیے ہونی چاہیے ابھی یہ ابتدا ہے یہ کوئی آخری ڈاکیومنٹ نہیں ہے جس کو آپ یہ کریں یہ انہوں نے بنیادی نکات پیش کیے گفتگو اور مذاکرات کا دارہ شورش زدہ علاقوں افراد اشود اور قیام احمد سے مطلق معاملات تک محدود رہے گا صدقے جاؤں ہوا ہے میرے اُبھرتے ہوئے ہنری کسنجر ہائے ہائے مکمل طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی حدود اور تقاضے ہاں کے اندر ہونی چاہیے ٹھیک ہوگیا اچھا اب اگر اس کے اندر رہنا ہے تو پھر شورش زدہ علاقوں ہاں بشاور شورش زدہ ہے جا نہیں کوئیٹا جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں سڑکوں پہ وہ شورش زدہ نہیں جہاں پہ شورش زدہ نہیں شورش دیکھیں شورش زدہ کہ جہاں پر حکومتی رٹ نہیں تو آپ نے سرنڈر اپنے ڈاکیومنٹ آف سرنڈر میں یہ مانا کہ ایک جگہ تو آئین پاکستان ہے ایک جگہ پاکستان کی ریاست کی رٹ ہے لیکن کچھ علاقے ہیں ہاں تو ہے نا تو اس سے کیا شورش زدہ تو ہم مذاکرات کس لیے کر رہے ہیں کچھ ہی لیے کر رہے ہیں اب ہم اب اس کو تسلیم نہ کریں شورش زدہ علاقوں کے سوورن اتھارٹی کے ساتھ جن لوگوں کی وہاں پہ اتھارٹی ہے جن لوگوں کی وہاں پہ رٹ ہے میں کوئی ان کا حامی نہیں لیکھے سٹیک آلڈر تو ہے نا ان کی رٹ کیا ہے ان کی رٹ کیا ہے کن کی رٹ کیا ہے آج کا وہ نیوز اخبار میں یار وہ تھا وہ جو مولانا عزیز کو فونٹ کیا انہوں نے ارے وہ رٹ کہا ہاں اس میں قاری شکیل صاحب نے فونٹ کیا مولانا عبدالعزیز صاحب وہ جو وہاں پہ اس کمیٹی کے انہیں یہ کہا کہ توتیا منموتیا آپ ہمارے ہاں ضرور آئیے ہمارے شورا سے ملنے کون لیکن زمینی راستوں سے نہ آئیے گا ہاں تو زمینی راستوں سے ہیلیکاپٹر کے ذریعے آئیے گا کیوں کہ راستے میں کوئی خدا نخواستہ گڑبر ہو جائے ہاں تو ٹھیک ہے اچھا اب آپ مجھے اپنے شورش صدا علاقے میں بلا رہے ہیں ہاں لیکن کہہ رہے ہیں بھائی جن آئیے گا وزارت داخلہ کے ہیلیکاپٹر پر تو بھائی راستے میں ان کو دیکھیں نا اب طالبان کی اگر آپ نے ان کو مان لیا ہے ان کے ساتھ آپ خیبر پختون خواہ ہاؤس میں جو کہ جہاں پہ عمران خان کی عملداری ہے جہاں پہ اپنا خٹک صاحب کی عملداری ہے وہاں پہ بیٹھ کے آپ کو کیا نہ دیکھو نا یہ کہ بندے کو فرینلی ٹیورٹری میں جانا تھی سندھ ہاؤس میں نہیں جانا نہیں گے نا نہیں گے بلوچستان ہاؤس میں نہیں کشمیر ہاؤس ہے حالانکہ وہ نیوٹرل ہو سکتا یہاں گلگت بلوچستان ہاؤس ہے سب سے بچارے مسکین مادے کشمیری اور گلگت بلوچستان ہاؤس ہے نہیں لیکن وہ ضروری تھا نا مظلوم ان کو خلقہ سا اس میں ذرا وہ یعنی پختونستان کا ٹچ بھی آ جاتا تھا پختونستان آپ نے ان کو یہاں پہ بلا کے ان سے بات کی نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو مانتے ہیں اگر یہاں سے جاتے ہوئے راستے میں کوئی کمیٹی ایدھر حکومتی یا طالبان کی کمیٹی کے کسی بھی رکن کو کوئی مثلا کوئی نقصان پچانے کی کوشش کی جائے یہ نقصان پہنچ جائے تو وہ تو انہوں نے پہلے دن سے یہ کہا ہے نا کہ ہم اپنے عملدارے والی علاقوں میں کتنا ہے وہ ڈیفائنڈ کر دو نا جتنے بھی ہے ہیلیکاپٹر اتر دا بس اتنی ہے نہیں اتنی نہیں ہے نا بارال کوئی نہ کوئی تو ہوگی نا اس کے پیچے ایک اور بات ہے ہاں وہ بتائیں جب آپ ہیلیکاپٹر پہ آئیں گے نا وزارت داخلہ کے ہاں تو جب آپ وہاں پہ اتر کے ان کی سیکیورٹی میں جائیں گے ہاں تو آپ پوری دنیا کو کنوے کریں گے ہاں کہ یس دس تیوریٹوری is not under the control of the government of Pakistan تو آپ جس دن اگر آپ بس پہ بیٹھ کے جائیں تو آپ کیسے جو انہا تو تیوریٹوری میں جائیں نا دیکھیں نا وہ تو ہماری خودبختاری جب پا مال کرتے ہیں جو تھے بس نہیں جا سکتی اور وہ بھی مولانا سبھی الحق جا رہے ہوں ماشاءاللہ فیصلہ بہت سے کالر ہے میں اب میری اتنی سی گزارش دبل کیبن میں بیٹھ کے مولانا جا رہے ہوں تو لوگ تو دونوں اطراف یار دو رویا کھڑے ہوئے ہوں گے کہ ہمارے بابا جا رہی ہیں دیکھیں میری پاس فیصلہ بہت سے کالر کے لی میری پاس فیصلہ بہت سے مجھے کالر جی جی اسلام علیکم ناصر علی بات کرو جی ناصر بھائی سر جیسے بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں بڑا پروگرام اچھا لگتا ہے آپ کا دونوں کا بولنے کا شہر پر اچھا ہے لیکن میں ایک بات کہوں گا کیا طالبان سے جیسے بھائی یا کبھی ہمارے بزرگ بول رہے ہیں اگر وہ ایسی باتیں سنیں گے جیسا ان کا لے جائے تو وہ بھر مزرگ اپنی لائن سے ہٹ نہیں جائیں گے اگر سیدھی سیدھی بات رکھی جائے پیار سے بات کی جائے ڈائلگ ہو جائیں طالبان اپنے کام کریں جو بھی ہے مسلم سہل حکومت گورنمنٹ مل کے بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں نا بھائی میں حکومت تو نہیں ہوں نا بھائی سر آپ بلد تپا رہے ہیں نا نہیں تو میں میں جو ہوں میں میں ایک پاکستان کا شہری ہوں میں کو حکومت کا نمائندہ تو نہیں ہوں نہیں دیکھیں میں فانسیدیقی صاحب نہیں ہوں میں میجر ریٹائیڈ آمر نہیں ہوں میں رستم شاہ محمد نہیں ہوں میں نصرہ جاوید ہوں نہیں وہ ان کا کہنے کا مقصد ہے کیا مقصد ہے اس پر ذاکرات کے آغاز میں ہی اس طرح طریقے سے یہ آئیم ای جنرلیس میرا کامہ میں انٹرپریٹ کروں کہ یہ میں یہ کہنے میں حق بجانے ہوں نہیں آپ نے تو اس کو اپنا دستویزے اپنا سرنڈر آپ نے قرار دیکھتی ہے جی جی بالکل یہ سقوط ریاست پاکستان کا ڈاکومنٹ ہے یہ کیسے سکوطر میں بتا رہا ہوں نا ایک پاکستان ایک شہرزدہ علاقے ہیں اچھا چلیں اور یہ مشترکہ علامیہ اسلام کے بھی خلاف ہے آپ پوچھے کیوں میں بریک لے ہوں کچھ ریٹ تو میری بھی ہے یہ آپ ہی کی ہے بھائی ناظرین حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم نصر صاحب میں صرف اتنی گزارش کر رہا تھا کہ یہ ابھی ابتدا ہے ابھی پہلے دن بیٹھے ہیں دونوں نے اپنے دیکھیں اپنے یہ آپ ان کی طرف سے اگر آپ دو لفظ جو ابتدا کہیں نا کمیٹیوں کے اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو ماشاءاللہ آپ تو بڑے سینئر بڑے پرانے علامی ہیں جو انہاں دیکھنا یہ تو ایک دیکھیں دونوں کمیٹیوں کے تمام عرقین نے فردن فردن اپنے خیالات کا اظہار کیا اور مذاکرات کی کامیابی کے لیے مختلف تجاویز دیں حکومت کی کمیٹی کی طرف سے مذاکرات کی ٹھوس بنیاد کے لیے یہ نقاط پیش کیے گئے یہ کو یہ کو فائنل نہیں ہے کہ آپ اس کی بات مان رہے ہیں وہ آپ کی بات مان رہے ہیں وان ٹو تھری جس میں طالبان کی راول پندی سے کال لے لیں نہیں بھے میں آپ کو کیاست کر رہا ہوں یہ راول پندی سے یہ مناز بھائی بات یہ ہے کہ نصر بھائی بہت صحیح بات کر رہے ہیں کہ ایک منتخب وزیراعظم اسمبلی میں کھڑا ہو کے اپنی کمیٹی کا اعلان کر رہا ہے اور ان کے آگے یہ مطالبہ رکھا جا رہا ہے کہ آپ ہماری وزیراعظم پاکستان سے ملاقات کروائیں اور بھائی میرے نصر بھائی جذبات میں ہے لیکن وہ ہنڈرڈ پسنٹ صحیح بات کر رہے ہیں اچھا یوسف بھائی بہت بہت شکریہ بلکل ٹھیک بات ہے آپ کے جذبات بھی ٹھیک یوسف بھائی کے خیالات بھی ٹھیک میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے نمبر چار پہ حکومتی کمیٹی نے کہا کہ طالبان طالبان نے اس کمیٹی کے علاوہ ایک نو رکنی کمیٹی بھی قائم کیا ہے واضح ہونا چاہیے کہ ان کمیٹیوں کا دائرہ کار کیا ہے کیا ہمیں اس کمیٹی سے بھی بات کرنا ہوگی نمبر واہ پھر آگے چلیں طالبان کی قائم کردہ کمیٹی نے اپنے تحفظات ریکارڈ کراتے ہوئے کہا کہ تحفظات کوئی وہ نہیں اپنے ایک ریزرویشنز ہیں کنسرنز ہیں آپ دیتر سمجھتے ہیں اس کے انگریزی کہ حکومت کی قائم کردہ کمیٹی کا دائرہ کار منڈیٹ اختیار کیا ہے دیکھیں انہوں نے پوچھا ابھی تو ابتدا ہے بلکل یہ تو ایسے اے بی سی جیسے ہو رہی ہے وزیر آزم کی قومی اسیمبلی میں کی گئی تخریر پر اعتبار نہیں ہے یہ دیکھیں نا یہ مان لیا گیا کہ میرے بھائی اگر نہیں ہے تو پھر طالبان کیوں گے اس کمیٹی کے ساتھ بات چیت کیوں کر رہے ہیں ان کو بتا رہا ہے اے میرے بھائی صدیقی صاحب وزیر آزم کے خصوصی معاونتوں ہیں ہاں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں وزیر آزم بیٹھے ہوں چیف آف آرمی سٹاف ہوں ڈی جی آئی سی اور تینوں سے کہیں کہ پائی صاحب کٹھے ہو نا تو انہوں نے بھی تو کہا کہ آپ انہیں دیکھیں نہیں نہیں دیکھیں اس صورت میں تو وزیر آزم قومی اسیمبلی میں آکے مولانا تخریر کی ہے میرے پیارے بھائی وہ تو نون کمارڈٹی ہے نا چیف ایزیکٹیف نون ہے لیکن یہ نو افراد جو ہیں ان کے نام آپ کو یاد ہیں زبانی نہیں مجھے نہیں یاد کارش کیل صاحب یہ تینوں جو ہیں چیف آف آرمی سٹاف وزیر آزم پاکستان ڈی جی آئی سی یہ تینوں نون کمارڈٹیز ہیں تو ٹھیک ہے نا ان کی طرف سے اگر پاکستان کے سچ مجھ کے چیف ایزیکٹیف لغدہ تنی پر شید اگر وزیر آزم ہیں تو پھر چیف آف آرمی سٹاف وڈی جی آئی ستھائی کو ساتھ بٹھا کے معاونی ان کی تنسی ہے کہ وہ معاونین ہیں آپریشن لیول پر ان کو وزیر آزم کو معاونت کریں گے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ مذاکرات کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے میں بلکل کامیاب ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں یہ جو نو کے سنجر بیٹھے ہوں یہ ناکام کریں گے یہ کارگل ہو چکا ہے کیا کارگل ہو چکا ہے میں نے ایسی بخواس کر دی یہ کارگل ہو چکا ہے آج کی تاریخ اس کو ریکارڈ رکھ لینا میں کہہ رہا ہوں کیمرے پہ ذرا ریکارڈ کر لو آج کی تاریخ اوپر ڈال کے یہ کارگل ہو چکا ہے کارگل میں کیا ہوا تھا وہ پتہ نہیں کہ وہ کہتے تھے کہ بریفنگ تھی گئی تھی وہ کہتے رہے کہ دی تھی کہتے اوجری کیم میں دی تھی وہ میاں صاحب کہتے ہیں منتصے نہیں مغرون چلے گا اچھا خیر اب وہ عرض یہ ہے اچھا جی اچھا دیکھیں میں جو بات جو میں اس میں سے جو بات جو کہ یہ کمیٹی طالبان کے مطالبات منوانے کی کس قدر صلاحیت رکھتی ہے دیکھیں نا کمیٹی میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ وہ جو سپروائزری کمیٹی طالبان نے ناوز کیا میرے پیارے بھائی جو ران نون میٹیریل ان دس کیس ایشیوز ار وری کلیر کراچی سے کالرے پاکستان لغدہ تنی پر شید وزیراعظم پاکستان نے لغدہ تنی پر شید ایک آگسٹ سوورن ہاؤس خود مختار مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مذاکرہ یہ کامیاب ہوتے نظر نہیں آرہے اور میں سمجھتا ہوں کا وقت آگیا کہ جمال عبدالناصر یا کوئی بندہ ہی آجائے تو وہ مسئلہ حال کر سکتا ہے وہ وہاں مصر میں بھی آنے مشکل ہو گئے اب کیا کریں اچھا وہاں پہ سی سی ہے آج کل سی سی انگریزی میں تو وہ سی سی کے طرح کا لگتا ہے وہ بھی اللہ نہ کرے خیر ہمارے تین چاہ رہے ہیں ویسے جوال عبدالناصر بھی آجا میں عرص یہ کرنا چاہ رہا تھا بھئیہ نہیں نہیں اس کے اوپر آئے ہیں اس میں جو امپورٹنٹ بات ہی میں جو بات آتا ہوں جس کی مجھے بڑی خواہش تھی ایک پاکستانی کے طور پر جو نکتہ نمبر تین ہے مزاکرہ کی یعنی پاکستان کی جو ہمارے کسنجرز نے پیش کیا ویسے تو وہ یہ عرفان بھائی نے کہا ہے کہ جب وہ مل بیٹھے ہیں تو سارے ایک ہوئے یوں لگا ہے کہ ٹچ بٹھے آمیلے آمیلے ہیں سینہ چاہ کانے چمن سے سینہ چاہ ایک ہی جیسے لگے اور ویسے ہیں بھی ظاہر ہے سوچ تو ایک ہی جیسی ہے وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں وہ کون اس ملک میں نفاظ شریعت نہیں چاہتا سوائے میرے جیسے ایک دو امریکن ایجنڈوں کے باقی تو سارے ماشاءاللہ دیکھو یہ تو ہے یہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بناتا اسلام کے نفاظ کے لیے بناتا نہیں سریعت کا مطالبہ تو کوئی ایسا کوئی ایسا ہے نہیں بھئی آئین کے اندر مشتاق صاحب آئین کے اندر کومیٹڈ ہے یہ آئین کے اندر لکھا گیا اچھا وہ میں جی کہتا ہوں کہ اپنی امن و سلامتی یہ تیزی کم بہتراف امن و سلامتی کے منافع تمام کارروائیوں کا سلسلہ فوری بند کیا جائے ہاں بند کیا جائے ٹھیک ہے نا اب اس سے یہ ہے کہ یہ ہنٹ کر رہا ہے کہ یار کوئی سیز فائر ہو جائے جنگل دی میرا مسئلہ یہ ہے کے دونوں طرف سے اچھا اب اس میں حکومت نے سیز فائر کومیٹ کر دی باقاعدہ طور پر حکومتی کمیٹی ذرا ٹھنڈے طریقے سے میری ارتجا سننے پلیز توجہ میں ہاتھ بند تم میرے یہاں پہ دیکھ میرے کسنجر میرے کسنجر میری ارتجا سنن حکومت نے کہا جی منظور until these negotiations are going on no action from our side ہو گئی جی بات حکومت کے ہاتھ تو بند گئے لیکن اب جیسے پشاور میں کل واقعہ ہوا وہ جند اللہ نے جو اپنا وہ انہوں نے پہلے لا تعلقی کا اظہار کیا ٹھیک ہے جی مانتے ہیں بالکل ٹرو اس کے بعد ایک جند اللہ نے کہا لیکن کل کیا واقعہ ہوا وہ یاد ہے نا میجر مسکل صاحب ہاں فاتح چرار شریف فاتح چرار شریف جنہوں نے وہاں پہ وہ چرار شریف میں فوج پہ پہ نکل کے آئے تھے بعد ازاں یہ ہوا کہ انہیں مولانا ہمارے بکازی حسین احمد مرہوم صاحب لے کر ان کا بڑا والحانہ دیکھو عوام میں ادھر استقبال ہوا کہ ظاہر ہے وہ چرار شریف کو جو ہے وہ یعنی مارکہ سرزت کر کے آئے تھے اور چرار شریف تو پتہ ہے نہ خانگاہ ہے وہ ویسے بھی یعنی بدد کی ایک حوالے سے نشانی بھی ہے وہ بھی صفایہ کر دیا انہوں نے پھر یہ کہ بھارتی افعاد ظالم افعاد کے نرگے سے مل کے یہاں آئے عوام نے ان کا ہیرو کی طریق استقبال کیا انہوں نے واضح طور پر کل یعنی پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا جی یہ واقعہ یہ دیکھیں نا تصویر میں یہ خملے کیا ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو مدرسہ تعلیم القرآن یہاں پہ محرم میں جو واقعہ ہوا تھا وہاں پہ اس مدرسے کے جو معصوم بچے مرے گئے تھے ہم نے اس کا بدلہ لیا ہے بدلہ انہوں نے لیا ہے کہ پارہ چنار ظاہر ہے وہ دوسرے مسئلے سے اس کے اسوسیشن لیکن بات یہ ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے ہاتھ کے بیئے بند یہ کہا جا رہا ہے کہ مولوی فضلاللہ اور جو نارد دیرستان ایجنسی کے جو طالبان ہیں ان کے درمیان ان مذاکرات کی وجہ سے کافی اختلافات پائے جاتے ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے کیونکہ وہ آپ کو پتہ سوات کے ہیں اور وہ وہاں پہ تو پھر مولوی فضلاللہ سے جا کے مذاکرات کیجئے اگر ایسی بات ہے تو میرا تو خیال ہے یہ سب ایک ہیں جیسے عرفان بھائی کو آج ان کے ساتھ بیٹھ کے محسوس ہوا کہ ہم تو وہی ہیں نہیں تو وہ تو ادھر بھی وہی ایک ہی بات ہے بھائی یہ تو دیکھیں نسلہ کیا آپ میری بات پروفیسر ابراہیم کی آپ کو حبل وطنی یا ان کی کسی بات پر شک ہے بلکل نہیں آپ کو مولانا سمیلحق صاحب کی حبل وطنی وہ نہیں نہیں ان کی وجہ سے تو پاکستان بنا ان کی اکابرین کی وجہ سے کمال کر رہے ہو اچھا کیا مولانا عبدالعزیز صاحب کی آپ کو مولانا عبدالعزیز تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے انہیں جتنی عزت دی ہے کہ جس چیف آف دی آرمی سٹاف نے ان کے ساتھ پھڑا کیا وہ کال عدالت میں رسوا ہوں گے اور یہ مولانا عزیز اس کمیٹی میں بیٹھ کے کہیں گے نواز شریف آزر ہو ہاں بھی تو یہ اس سے بڑے عزت کیا مل سکتی ہے اچھا یہ بتائیں اچھا یہ بتائیں اچھا عظیم اللہ یوسو زی صاحب کی ان کی کوئی آپ کے وہ بڑے اچھے صاحب ہی ہیں مذاکرات کار تو نہیں ہیں اچھا چلیں میجر آمر صاحب آمر صاحب میجر آمر ایک سپائی ماسٹر نوٹ ایک نگوشیئٹر آگے رستم شاہ محمد رستم شاہ محمد بیسیکلی ڈی ایم جی افسر بعد ازاد صفیر انہوں نے سیکھ لیا ہوگا یہ دندہ مذاکرات والا عرفان صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں طالبان کے ساتھ لیکن جس فلوس سے انہوں نے پہلے عرفان صدیق کی کٹوا کے یہ لکھوایا وزیراعظم کے معاملے خصوصی خاص کہ وہ میرے اوپر میرے چھوٹے بھائی کی التجاہ ہے اور دوسری بات عرفان صدیق کی صاحب سے گلا بہت اچھا تھا چلو جی یہ پڑھ لیا آخیر میں کیا کہا پیس کانفرنس میں سنو گرہ ایک ایک فکر چلیں دکھائیں جی عرفان بھائی ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ آپ کیونکہ میرا قبیلہ ہیں آپ کے لئے خاص طور پر ہم نے یہ گنجائش نکالی کہ آپ کو بلایا جائے آپ سے ملا جائے اس شرط کے ساتھ کہ اس اعلامیے کے بعد سوال و جواب کی نوبت نہیں آئی ہوگی نا بات ان کے قبیلے نے بات مان لی بعد میں یہ ہوا کہ جیسے یہ قبیلے نے بات مانی تو جیو کے انکر کا فون آ گیا انہوں نے سوالات بھی کیے انہوں نے جواب بات بھی دیئے چلیں وہ بھی سمجھ میں آتا ہے ایک بجا ہے ایک ایسوسیشن ہوتی ہے وفاداری بشرتے استواری بہرحال مجھے اگر یہ مقام ملے تو آج کا مجھے نیوز انکر کرے گا میں کروں گا بھی یہاں پر نمک کھایا یہ کیا بات ہوا پھر بعد میں بھی آنا پڑے گا ایسی بات نہیں ہمیں یعنی میں بھی کروں گا اس میں مجھے گلہ نہیں اس سے کیا ہوا اس سے نقصان ہی ہوا کہ جیسے ہی میرے بھائی نے وہ ایک پندرہ بیس منٹ کا آلہ قسم کا بھی پر دیا باقی لوگ بھی پھر ٹک ٹک پھر رستم شاہ محمد بھی اویلیبل تھے پھر اپنا ابراہیم بھائی بھی اویلیبل تھے ہر بندہ بھی آلہ بھی نکل تھے میں نے جب یہ کہہ دیا گیا کہ قبیلہ نو پیسچن مشترکہ الامیہ اب اس کو خود پڑھ کے مثلا جیسے میں نے جو بکواس کی آپ وجہ سونے گھٹیا قسم کی انکپٹیشن کی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دیکھا نہیں میں نے نہیں آپ نے ماشاءاللہ آپ نے ماشاءاللہ بڑے مصبت پڑے پوزیٹیو انداز آپ نے اس میں خیر کی خبر دیکھی میں نے نہیں دیکھی مجھے خیر کی خبر دیکھیں شاید کسی وجہ دیکھیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں میں میری بات لیکن پھر بھی جب مذاکرات ہو رہے ہوں تو مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعا کو انہوں نے بھی قوم سے تو میں بھی دعا کر رہوں وہ اس لیے وہاں میری دعا قبول آتی ہے آئیے ہاتھ اٹھائیں انہوں نے اس لیے یہ کہا کہ دونوں فریق ایک ہی میز کے اوپر ابھی یہ سارا کر کے بڑی مشکل کے ساتھ یہ دو صفحوں کے اوپر وہ آکے جمع ہوئے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے اب وہاں پہ سوال کرتے وہ کہتے ہیں اچھا اس کی یہ انٹرپیٹیشن ہے مطسعاتی بولانا سمی اللہ کو ٹوکتے کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہوئی ہے پیچھے سے بولانا عبدالعزیز صاحب بولتے تو اس لیے جب وہاں پہ وہ نہیں ہوا تو اس کے بعد سب لوگ ٹی وی کو اویلیبل تھے نا سب بھی پر دے رہے تھے نہیں اگر انہوں نے آغاز نہ کیا ہوتا باقی بنا دیتے یہ میرا یہ خیال ہے یہ میری انٹرپیٹیشن ہے نا اچھا اب یہ جب مشترکہ اعلامیہ آ گیا لکھا ہوا ہاتھ کا تو تمہارا اور میرا بنیادی طور پر پیشہ کیا ہے اسے صرف انکر پرسن کی طرح پڑھ کے سنا رہے ہیں نہیں اس کو اس میں سے دیکھنا اچھا اب اس میں سے میں نے نیگٹیف قسم کی انٹرپیٹیشن کر دی آپ نے پوزیٹیف کر دی میں نیگٹیف قسم کی انٹرپیٹیشن کرنے کے باوجود اللہ تعالی سے انتہائی خلوص کے ساتھ اپنی گناہکار زبان سے اور اپنے گھناؤنے دل کے ساتھ یہ فریاد کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ اتنا ہی پوزیٹیف ڈیویلیپمنٹ ہو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اب آپ بدایے آپ نہیں میں اتنا پوزیٹیف نہیں دیکھ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابتدا ہے اور ابتدا میں تھوڑی سی تلخی ایک دوسرے کے خلاف شک و شباہ تحفظات کنسرن یہ ساری چیزیں ہوتی ہے کام تو آگے چلنے دیں آپ تو ادھر ہی کہتے ہیں کہ ادھر ہی پھارٹ یہ نہ کریں یہ دیکھیں ہو سکتا ہے یہ آپ کو انگیز اچھی بات کریں اسلام علیکم جناب بلقیوم بہروں پیشاہ جی قیوم بھائی جی فرمائیے ایک معصومونہ سی خواہش کہہ رہے ہیں یا ریکویسٹ سمجھ لیں مولانا عبدالعزی صاحب جو غازیانہ کردار دا کر کے مرکہ پہن کے مسجد سے نکر رہے تھے نہیں جی نہیں آپ ایسا نہ کریں جی بلکل وہ واقعہ گزر گیا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے غازیانہ کردار کی وجہ سے آج انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت پخشی ہے کہ وہ اتنی تاریخی لیکن اس میں جو افسوس کی بات ہے کہ اب افوائیں آ رہی ہیں کہ وہ ناراض سوکے اپنے آپ کو نہیں ناراض وہ اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نفاذ شریعت یہ اجنڈے کے اندر دیکھیں نا وہ انہوں نے یہ کیا لیکن وہ اچھا رہے تھے کہ اس میں شریعت نفاذ شریعت کا معاملہ بھی آئے تو وہ ابھی ان تینوں میں مشتر کا علامیہ میں تو نہیں ہوا نا اجنڈے میں نہیں جہاں سے کہہ دیتے نا جیسے نہیں اس میں گڑڑ کر دی نا گفتگو اور مذاکرات کا دائرہ شورس رضا علاقوں افراد ایشوز اور قیامیام اب اس میں یہ لکھ دیتے کہ گفتگو اور مذاکرات کا دائرہ آگستان میں حقیقی شریعت نظام کا نفاذ شورس رضا علاقوں یہ وہ تو ان کی تسلی ہو جاتی شاید کل تک ہو جائے کوئی ایسی بات نہیں ہو جی نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے زوران انہیں ٹیلی فور بھی آ جائے ایک کنفیئن ہو رہے ہیں یا مولانا عبدالعزیز صاحب کو اپائنٹ کیا تھا اپنا اپنا یعنی نمائیدہ مولانا عبدالعزیز صاحب کو وزیراعزم نہیں کیا نہیں طالبان نہیں طالبان نہیں 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 وہ میرا کنفیوزن ہو گیا چونکہ عرفان بھائی نے کہا جب ہم ملے ہیں تو لگایا کہ ہم ایک دوسرے لیکن اب اگر ان کو اس ایجنڈے پہ یا اس کے یعنی کنٹنٹ پہ آپ یہ تھا تو ان کو چاہیئے تھا کہ وہ دوبارہ طالبان کے لوگوں سے بات کریں یا بہین جیسے یہ کٹوایا گیا تو یہ ادھر تیر کا نشان لگ کے تو وہ آجاتا وہ آجاتا لیکن وہ نہیں ہو سکتا یہ تو اب دن گزر گیا کل دوبارہ شاید وہ اس پہ بات کریں لیکن انہوں نے بجائے طالبان سے بات کرنے کے کہ وہاں پر ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ کے کمیٹی کے جو دو ارکان ہیں میرے بھائی جو میرے فینیز ہیں یا وہ وہاں پہ کمیٹی میں بیٹھے اوپر فیسر دیں انہوں نے نفاذ شریعت کے معاملے کے اوپر وہ بات تو سنجیدگی سے نہیں کہا اچھا سنجیدگی سے نہیں کہا تو انہوں نے بجائے وہاں پہ انہوں نے کل شہدہ فانڈیشن کی شورا کا اجلاس بلالیا کہ ہمیں مذاکرات میں بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے ہم اپنے بندوں سے مینڈرٹ لیں گے نا اپنے بندوں سے کیا مطلب موائیں دیکھے نا جن کے بچے بچے دیکھو نا نہیں دیکھے نا مول بھی اپنے شورا کے اس میں سے نکل گئے مولانا اپنا علو کوئٹا السلام علیکم والیکم والسلام جی مواہد بڑھ ہو رہے ہیں جنہا جی بڑھ صاحب جی بجن بات یہ ہے کہ جس جس بات پر نراض ہو رہے ہیں ایکچلی سب سے زیادہ نقصان بھی کسی فقہ کو ہے اگر وہ طالبان آ جاتے ہیں اور فشریعت کے نفعات کی بات کرتے ہیں تو کس کو نقصان ہوگا جی آپ کی فقہ کو آپ کے میری کون سی فقہ ہے جی میری کون سی فقہ ہے اور آپ کو کیسے بتا آپ میرے رشتہ دار ہیں آپ میرے کلاس فیلو ہیں آپ وہاں بیٹھے ہوئے میری فقہ کیسے تیہ کر سکتے ہیں ٹیلی فون کے اوپر میں ملامتی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں آگئی سمجھ آپ وہاں میٹھے ہوگے کیسے یہ اور یہ بلامتیوں کا کیا کر سکتے ہیں یہ آگے ہمیں تو ملامت کر کے پاہوں میں گنگروبان کے ناچنا ہے شاہ وزین کی تھرے آگے بتائی کمال ہے یہ ہر ایک کیا اسی لیے عرفان بھائی جا بیٹھے انہوں نے بتا ہی آپ نے یہ سب ایک جیسے ہیں میں پھر کہتا ہوں کہ یہ اقتداء ہے اللہ کرے آپ اس میں تحفظات کا بھی اور اس کے دائرہ کار کو کہ کہ سمیٹ سکیں بڑے ہی سفارتی مور کے انداز میں آگے اللہ کرے کہ کل ناظرین سے چاہتے ہیں اجازت چھوٹے چھوٹے ہنڈری کسی بڑے بڑے آگا شاہی بڑے آگا شاہی موسیقی موسیقی موسیقی